اس سمیں بھارت میں ندیوں کی ستھی ایک بہت بڑی چنتہ کا وشہ بنی ہوئی ہے اور پریاورن ودو کا ماننا ہے کہ بھارت میں ندیاں تیزی سے مر رہی ہیں سماج سیوی سنستاؤں کے دورہ ندیوں کو بچانے کے لیے کئی سارے کارکرم چلائے جا رہی ہیں سرکار کے دورہ بھی ندیوں کی صاف صفائی کو لے کر کئی سادے پروجیکٹ لائے جا چکے ہیں اور ہر سال کروڑوں روپیہ ندیوں کی صفائی پر کھرج کیے جاتے ہیں پر زمینی سطر پر یہ کتنا سفل ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں بھارت میں ندیوں کی بتر ہوتی ستھی کے بیچ آج ہم آپ کو ایک ایسی ندی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ایک مثال ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہر ندی کو اس کے جیسا بنا سکتے ہیں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی سب سے صاف اور سوچ ندی کے بارے میں جس کا پانی اتنا صاف ہے کہ آپ پسانی سے اس کا تل دیکھ سکتے ہیں چلیے جانتے ہیں اس ندی کے بارے میں اس ندی کے بارے میں جان کر آپ بھی کہیں گے کہ اپنے دیش میں ایک ایسی ندی ہے جو ہماری امیدوں سے بھی زیادہ ساتھ ستری ہے یہ اتنی صاف ہے کہ اس کے نیچے کا ایک ایک پتھر کرشٹل کی طرح نظر آتا ہے اور اس میں دھول کی ایک کڑ بھی دکھائی نہیں دیتی اسے دیش کی سب سے صاف ندی کہا جاتا ہے اس ندی کا نام اومنگوٹ ندی ہے یہ مگالے کی راجدھانی شلونگ سے قریباً پنچانوے کلومیٹر دور ہے اس ندی پر تیرنا مانو ایسا لگتا ہے کہ کانچ پر تیر رہے ہوں اس ندی پر تیرتے ہوئے لوگوں کو وشواس تک نہیں ہوتا کہ اتنی صاف ندی ہمارے دیش میں بھی ہو سکتی ہے جس میں گوڑے کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا اس کے صفائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر ناؤں کے چلنے پر ایسا لگتا ہے کہ مانو وہ کسی کانچ کے پاردرشی ٹکڑے پر یا ہوا میں تیر رہے ہوں یہ نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے جو بھی لوگ اس ندی کو دیکھ کر آتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں ہیں کیونکہ ایسی ندی بھردی پر تو ہونا انہیں وشواس نہیں ہوتا کیونکہ ندی کے چاروں اور کا نظارہ ہی اتنا منور میں ہے یہاں جانے والے یاتری کسی کو یہی رائے دیتے ہیں کہ ایک بار امنگوٹ ندی پر ضرور جائیں اس ندی کی تلنا لوگ سورگ میں بہتی ندی سے کرتے ہیں یہ ندی بانگلہ دیش اور بھارت کے بیچ میں بہتی ہے اور اس کے نیچے خوبصورت گل پتھروں کی پوری روپ ریکھا نظر آتی ہے امنگوٹ شلونگ کے ٹاف کے قریب سے بہتی ہے جو بانگلہ دیش کی سیما پر ہی بسا ہوا ہے جو بھی لوگ اس ندی کو دیکھتے ہیں وہیں بتاتے ہیں کہ یہ ندی سیکڑوں سالوں سے اتنی ہی صاف ہے انگریزوں نے اس پر ایک برک بھی بنوایا ہے اور اس ندی میں بڑی سنکھیاں مچھلیاں بھی ملتی ہیں اور یہاں صفائی کا سختی سے پالن کیا جاتا ہے سردیوں میں یہ ندی اور بھی خوبصورت اور صاف نظر آتی ہے یہاں آنے والے سب ہی آتریوں سے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہاں پہ گندگی نہ فیلائیں یا دیو ایسا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو ان پر سخت کاروائی تو ہوتی ہی ہے ساتھ میت جیل جانے کا بھی پرافتھان ہے اس سے یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منوشے چاہیں تو ندیوں کو صاف صفترہ رکھ سکتا ہے پر جب گھنگا اور یمنہ جیسی ندیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ منوشے جان بھوچ کر ہی ندیوں کو گندہ کرتا ہے اور کبھی صدھرنا بھی نہیں چاہتا دوستوں آج اب سب بھی پرن لیجئے کہ ندیوں کو کبھی گندہ نہیں کریں گے اور اسے نہ ہی گندہ ہونے دیں گے ورنہ یہ جیون دائنی ندیاں کل ہمارے لیے نہیں بجیں گی اور پھر منوشے کا اس دھرتی سے وناش ہونا نشجت ہے دوستوں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہم ملیں گے آپ کو ایک ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی کو نمشکار